بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی یہاں پر ہے آج سیٹرڈے کی نائٹ ویکنڈ ہے آج تو گھر میں بنے تھے علو بینگن جو کہ بچوں کو پسند نہیں آ رہے تھے کیونکہ بچوں کے پاس جو ہے وہ ایڈی بہت زیادہ کٹھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے بچوں کو گھر کا کھانا جو ہے آج کل اچھا نہیں لگ رہا تو ڈیلی فرمایش کر کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بزار سے منگواہ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ بچوں نے منگواہے تھے آج کباب اور تکے جو کہ میں ہسپرنڈ کے ساتھ لینے کے لئے گئی تھی یہاں پر جو ہے وہ ہم کھانا لے کر جو آ گئے تھے گھر تو اب ہم سب مل کر جو ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تھے تکے کباب احمد جو ہے وہ کباب بہت ہی شوق سے کھاتا ہے تکے جو ہے وہ نہیں پسند کرتا اور بیٹیاں جو ہیں وہ تکے جو ہے وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور کباب نہیں کھاتی ہیں تو بس سب مل کر جو ہے وہ یہاں پر ڈینر انجوائی کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے لوگ جی بندہ ہو لوہور کا دن ہو اتوار کا اور ناشتہ جو ہے وہ باہر کا نہ کیا جائے تو یہ تو پھر جو ہے وہ سواب میں کمی والی بات ہو جاتی ہے تو سب لوہوریوں کی طرح جو ہے وہ میرے بچوں کو بھی اور میرے ہسپنڈ کو بھی جو ہے وہ نانچنے بہت ہی پسند ہے تو یہاں پر جی آگے ہیں نانچنے رائتہ سلاد اور یہ ہسپنڈ کے لیے جو ہے وہ لسی بنائی ہے میں نے بچوں کا اور میرا جو ہے وہ گلہ تھوڑا خراب ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے لسی نہیں بنائی تو آج صرف جو ہے وہ ہسپنڈ کے لیے لسی بنی ہے تو کس کس کو جو ہے وہ نانچنے بزار کا ناشتہ جو ہے وہ بہت پسند ہے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو پھر چلیے جلدی جلدی سے جو ہے وہ ناشتہ کر لیتے ہیں اور پھر لگتے ہیں گھر کے کام کاج کی طرف تو جی ناشتہ جو ہے وہ done ہو گیا ہے تو اب باری ہے چائے کی تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پتی جو ہے وہ بہت لائٹ لگ رہی ہوگی تو میں اور میرے بچے جو ہے وہ پتی اور چینی بہت لائٹ پیتے ہیں تو ہم سے جو ہے وہ کڑک چائے بلکل بھی نہیں پی جاتی یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں جا کر جو ہے وہ چائے بلکل بھی نہیں پیتے کیونکہ ہم سے چینی اور پتی جو ہے وہ دیز بلکل نہیں پی جاتی اب یہاں پر جو ہے وہ دوپہر کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھن رہے ہیں آج بچوں کی فرمایش پر مسر چاول تو مسر جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا ہے تو مسر کی ریسپی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی دی ہوئی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو آج جو ہے وہ میں نے پہلے جو ہے وہ اس میں تڑکا لگایا ہے کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ لسن کا تڑکا جو ہے وہ نہیں پسند کرتے تو اس لئے جو ہے وہ آج میں نے پہلے ہی پیاز کا تڑکا جو ہے وہ اس میں لگا دیا ہے پیاز دیز پتہ اور زیدہ کا تڑکا لگا کر جو ہے وہ میں نے اس میں مسر ڈال دیا تھے تو اب مسر کے گلنے تک جو ہے وہ میں اس کو پکاؤں گی اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں نے چاول بھی بک ہو دیا ہے اور خود میں یہاں پر کر رہی ہوں صفائی کا کام تو آج کل جو ہے وہ آنیاں جو ہیں وہ روز ہی آ رہی ہیں تو رزنہ ہی جو ہے وہ دسٹنگ کا صفائی کا کام جو ہے وہ بکیٹگی سے کرنا پڑتا ہے تو فرش یہاں پر دل رہے ہیں اور کھانا بھی بند رہا ہے تو پھر چلیں جلدی جلدی سے جو ہے وہ میں صفائی کا کام نکٹا لیتی ہوں تو پھر کرتی ہوں آپ سے بات تو میں کر رہی ہوں یہاں پر گھر کی صفائی اور آپ لوگ جو ہے وہ جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ بڑھنے ہوئے بیل آئیکن کو جو ہے وہ ضرور پریس کری جئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہاں پر جو ہے کھانا بن گیا تھا تو کھانے میں آج بنا ہے مصر تڑکے والے چاول اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے سلات کاٹ لیا تھا مصر چاول جو ہے وہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ بڑے بچوں سب کو جو ہے وہ بہت ہی پسند ہے تو میرے بچے بھی جو ہے وہ مصر چاول بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آج بچوں کی فرماش پر جو ہے مصر چاول بنا گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ شام کا وقت ہو گیا ہے تو احمد گیا تھا اپنے بابا کے ساتھ باہر اور لے آیا مینگو تو مینگو جو تھے وہ ابھی تھوڑے کھٹے تھے کیونکہ بھی کھانے والے عام جو ہے وہ نہیں آیا ہے تو پھر میں نے سوچے چلو بچوں کو ملشک بنا دیتی ہوں بچے خوش ہو جائیں گے تو بچوں کے لئے جو ہے وہ یہاں پر ملشک بنانے کی تیاری کر رہی ہوں لیجئے شیک بن کر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو بچے جو ہے وہ شیک دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تو بچے کرتے ہیں آپ شیک انجو ہے اور میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت تو آج کا میرا بلوگ جو ہے وہ یہی تک تھا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے انٹریسٹنگ بلوگ میں تو اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ